بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزار دیا ہے اور اس سے اوپر ہی کچھ دن ہو گئے ہیں اور لوگ اپنے اپنے سٹوڈیوز دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بلوگز بناتے ہیں اپنی ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا میں آپ کو اپنا جو سٹوڈیو ہے وہ دکھاؤں کہ میں چھے میلے سہرہ میں تھا تو ایک جگہ پہ جو ہے نا اپنے بلوگز آپ کے لئے بناتا تھا اور آپ کو دکھاتا تھا کچھ انفرمیٹو ویڈیو ہوتی تھی کچھ تو آپ کو میں دکھاتا تھا سہرہ میں ڈریکلی جا کر لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پر میں جو ویڈیو بناتا تھا وہ آپ کے لئے جوب کی انفرمیٹو ویڈیو آپ کے لئے بناتا تھا تو وہ ابھی باہر سے دیکھتے ہیں اوپر وہ جگہ جا کر دیکھیں کہ جہاں پر میں بلوگز بناتا ہے ایک بیری کا درخت ہے اس کے علاوہ وہ ایک سامنے ہے اور ایک ہی سائٹ پہ ہے اور یہ ان بیری کے درختوں کے درمیان میں جو امارت ہے وہ میرا سٹوڈیا ہے اس سائٹ پہ کچھ کمرے ہیں دروازے نظر آ رہے ہیں اور ایک اوپر جو ہے نا وہ چھپر ہے جہاں پہ اس کے نیچے جو ہے نا میں کھڑے ہو کر اپنی ویڈیو بناتا تھا اس کے علاوہ یہ سائٹ پہ بھی کچھ کمرے ہیں ابھی اوپر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہے میں نے یہاں پر آج حساب سے بیس زیادہ کا ٹائم گزار دیا ہے تو سوچا آپ کو بھی دکھاؤں میرے لئے بھی یہ جو ہے نا یاد رہے گا ساری عمر یہ اوپر جو ہے نا وہ لوئے کے پائپ لگا کر انہیں چھٹ ڈالی ہوئے ہیں اور نیچے یہ جنگلہ بنا ہوئے ہیں نیچے یہ کچھ کمرے ہیں اور یہ جو ہے نا مین انٹرنس ہے اس کے علاوہ وہ واش روم ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے کچھ چیز ہے یہاں پر اس کے علاوہ سائیڈ پر جو ہے دیکھیں کہ بیابان اور جنگل ہے یہ دوسری سائیڈ ہے مارت کی اور یہ جو سیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سیڑھیوں سے میں اوپر جا کر ویڈیو بناتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں جو ہے نا کسی نے جب یہ بنایا ہوگا تو وہ بڑے شوق سے بنایا ہوگا وہ اے سی کا جو ہے نا وہ باکس لگا ہوا ہے اسی بھی ہوگا یہاں پر یہ اس سائیڈ کے کمرے ہیں اور یہ سیڑھیوں جو ہیں اوپر جا رہی ہیں دوسری منزل پر اور دوسری منزل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بڑی خوبصورت انہوں نے کبھی بنائی ہوگی لیکن ابھی تو جو یہ چیزیں ہیں وہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہیں اور یہ دوسرا سٹیپ ہے ابھی میں اوپر بالکل آ گیا ہوں اس جگہ پر میں اپنے ویلوگ بناتا ہوں یہ سوفے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے سپرنگی باقیاں یا تھوڑی سے لکڑی یہ بڑا سوفہ ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا سوفہ ہے اور یہ جو آگے پڑا ہوا ہے یہ کوئی ٹیبل بغیرہ ہوگا کیونکہ اس کے نیچے جو ہے نا وہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں ٹائز بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بیسک اکلی جو ہے نا یہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اوپر اپنی دوسری منزل جو ہے نا مکان کے اس کے اوپر ایک سویمنگ پول بنایا ہوا ہے اور یہ سویمنگ پول ہے لیکن اب جو ہے نا یہ اس کی ٹائز جو ہے نا سائیڈ سے اکھڑ اکھڑ کر نیچے گل رہی ہیں وہ نیچے ساری ٹائز بڑی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت جگہ انہوں نے کبھی بنائی ہوگی اور یہ جو جگہ ہے یہاں سے وہ کبھی اوپر چڑھ کر یہاں سے چھلانگیں لگایا کرتے ہوں گے بازیاں مارن دے مارتے ہوں گے اور یہ نیچے جو ہے نا وہ سارا وہ جو تینا بیٹھے پڑی ہوئی ہیں کبوتروں کی کیوں کہ یہاں کبوتر کافی تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں اب بھی تو وہ نکل گئے ہیں اور وہ نیچے ایک کبوتر مرا پڑا ہوا ہے چھت دیکھیں چھت بھی ٹوٹ پوٹ کر چھت بھی جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے یہاں پر وہ چھت کے جو ہے نا کافی چیزیں اوپر سے جو ٹوٹی ہوئی ہیں وہ نیچے پڑی ہوئی ہیں یہ چھت ہے اس کا جو لوئے کے پائپ لگا کر بنایا گیا ہے ابھی میں اس جگہ پر جاتا ہوں جہاں پر میں ویڈیو بنایا کرتا تھا یہ وہ جگہ ہے میرے پیچھے بھی یہ وہ چھلانگے لگانے والا لگا ہوا ہے لیکن ابھی میں وہ جگہ رہ گئی ہے جہاں پر میں کھڑے ہو کر آپ کے لئے ویڈیو بنایا کرتا تھا کیونکہ وہاں پر ایک تو ہوا اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی اور روشنی بھی ٹھیک آتی تھی بلکہ آتی ہے آئے کے دن تک تو میں وہاں پر بنا رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے وہ جگہ ہے ابھی اس سائیڈ پر جاتے ہیں میں یہ چیزیں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی اندازہ لگا لے کہ کتنی مشکلات یہاں پر گزاری ہیں اور کتنی منت سے آپ کے لئے ویڈیو بنایا ہے لیکن آپ نے بھی لائک کرنے والا کام نہیں کیا چلیں میں تو بناتا رہوں گا انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر میں کھڑے ہو کر ویڈیو بناتا تھا انڈیا سے میرے ایک سبسکرائبر ہیں وہ مومن مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یار تم ایک ہی جگہ پر جو ہے نا ویلوگز بناتے ہو تو میرے پاس اپشن کوئی نہیں تھی یہاں پر تو یہ جو دو پلرز ہیں لوئے کے ایک والا یہ ہے اور دوسرا وہ اس کے درمیان جو یہ جگہ ہے نا وہاں پر میں کھڑے ہو کر ویلوگز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لئے جو جابز کے انفارمیٹیو ویلوگز ہیں مختلف سائٹ سے جو جابز آپ کے لئے سرچ کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہے نا آپ کے لئے بنا کر آپ کو اپلوڈ کرتا تھا انفارم کرتا تھا بلکہ کرتا ہوں پتہ نہیں تھا کیوں میرے موہ سے بار بار نکل جاتا ہے یہ اس جگہ پر میرا آخری ویلوگ ہے جا رہا ہوں یہاں سے بلکہ جب یہ ویلوگ میں اپلوڈ کروں گا میں آر ریڈی یہاں سے جا چکا ہوں گا تو خوش بھی ہوں ایکسائٹڈ ہوں بلکل پریشان کوئی نہیں ہوں کیونکہ اتنا عرصہ یہاں پر رہنے کی وجہ سے زنگ ساپاڑ گیا تھا تو انشاءاللہ اللہ پاک زنگ اٹھتا رہیں گے تو آپ کو یہاں سے جب نکل گیا ہوں یا نکلنے والا ہوں گا تو آپ کو انشاءاللہ دبائی یو اے ایکسپلور کر کے دکھاؤں گا وہاں کی چیزیں دکھاؤں گا لوگوں سے ملواؤں گا اور اپنی ڈیلی روٹوین آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو میں نے یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا یہ چیزیں ایک تو میں اپنے لیے جو ہے نا یہ ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں یہ دیکھوں گا تو یاد کروں گا کہ کیسے دن میں نے یہاں پر گزارے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کہ میں کس سچویشن میں یہاں پر رہا ہوں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیلی بیسز پر ڈیلی بیسز پر آپ کے لیے ویلوگ بناتا رہوں تو آپ نے پسند بھی کیا ہے امید کرتا ہوں آگے بھی آپ پسند کرتے رہیں گے تو آج کے ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ ختم ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دیکھنے والوں کے لیے بہت سا پیار اللہ حافظ